موسیقی نمسکار نیوز بیکرس میں آپ کا سوارت ہے میں ہوں پرکاش اندوستانی آج اس کارکر میں ہمارے خاص مہمان ہے اکھل بھارتی شتری مہاسبہ کے جلہ دیکش اور کانگریس کے نیتا موہن سنگر جی ہمارے سوڈیو میں آپ کا سوارت ہے موہن جی آپ کانگریس کے بھی نیتا ہیں سماج کے بھی نیتا ہیں راجنیتی میں اپرادی کرن کتنا بڑھ گیا پرکاش جی راجنیتی میں اپرادی کرن بڑھ گیا ہے ایسا میں نہیں مانتا اچھے لوگوں کے دوارہ بھی راجنیتی میں نیتا کارے کرنا جاری ہے اور کسی بھی وقتی پر آروپ لگنے ماتر سے ہمارے یہاں کا جو ویوستہ ہے اس کو اپرادی مان لے میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں جو ہماری سنویدھانک ویوستہ ہے جب تک کسی وقتی کو انتیم روپ سے نیالائے کے دوارہ اپرادی گھوشت نہیں کیا جاتا ہے تب تک کئی چارج لگنے ماتر سے ہی اس کو اپرادی مان لینے کو میں ٹھیک نہیں مانتا تو میرا نیجی روپ سے ہی ماننا ہے کہ راجنیتی میں جو پرمک پدو پر بیٹھے ہیں ان کو ایک پار درسیتہ کے ساتھ سماج میں کام کرنا چاہیے اور کسی بھی ایسے تتو کو جو گھوشت روپ سے سماج بھی جانتا ہے جو کرمینل سلوگ ہوتے ہیں ان لوگ کو سرکشن دینے کا پرسرج دینے کا کاری نہیں کرتے ہوئے ایک اچھے ڈنگ سے جو جس ادیش کو لے کر ہم راجنیتی میں آتے ہیں اسی ادیش کو لے کر ہی سیوہ کا کاری آدمی کو کرنا چاہیے انہا ہزاری جی کی ٹیم کے ایک میمبر نے کہا کہ ہماری سنسد میں 162 اپرادی ہیں تو کیا آپ ان کو اپرادی مانتے ہیں جو سنسد میں بیٹھے ہیں میں بھلکل سہمت نہیں ہوں ان سے کیونکہ میں نے ابھی جیسا پورو میں آپ سے نیویلن کیا ہے کہ ماتر کسی وقتی پر چارج لگنے کو لے کر جو بیوستہ ہیں میں نے بھی کچھ چھے لیے سماج میں کہیں کوئی گھٹنا ہوتی ہے چار چار پانچ پانچ چھے چھے لوگ نام لکھا دیے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں جس طریقے کو اچھت مانا جاتا ہے کہ سنویڈانک روپ سے جب تک وقتی انتیم روپ سے اس کو اپرادی گھوشیب نہیں کیا جاتا تک تک نیالائے بھی اس کو آر اوپی مانتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر یہ دیدھا گیا ہے عام طور پر کہ میڈیا کے ہمارے بھائی لوگ اس کو یا کوئی اسے انہ آزارے کے جن سردیسری کا نام لیا آپ نے وہ پورو سے ہی یہ اپرادی ہیں اپرادی ہیں اس طریقے کا جو آر اوپ ہوتا ہے وہ اس کو اچھت نہیں مانتا کیا ایسا ہی کہ رازمیتی کے اپرادی کرن کی بات بار بار کہی جاتے ہیں رازمیتی کو بدنام کرنے کی سادش کی جارہی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ سب چیزیں پوری طریقے سے غلط ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ سب چیزیں پوری طریقے سے صحیح ہیں ایک ملا جلا حصہ جرور اس میں کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ رازمیتی میں اپرادی لوگ شاید اپنے سندکھن کے لیے کسی نہ کسی وقتی ویسے سے جون جاتے ہیں تو ایسے میں جو بھی مہتپور لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی یہ جمعیتی رکھنا چاہیے میرے حساب سے میرے ویچار سے کہ ایسے کسی بھی غلط وقتی کو پرسرہ نہ دیں جو عویت کاریوں میں لٹھ ہو یا کوئی ایسے عویت کام کرتا ہو یہ جمعیتی بھی ان راجنیتی وقتیوں کو رکھنی چاہیے کہ غلط وقتیوں کا نہ سادھ دیں نہ سرکچن دیں آپ ہر سالک شوہایاترہ نکالتے ہیں آگلے مہینے ایک بڑی وشال شوہایاترہ آپ نکالنے والے ہیں لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی کبھی آپ نے اس کا انداز لگایا ہے پرکاز جی ساماجی گتی ویدیوں کا سنچالن کرنا پرتیک سماج کے نترتو کرنے والے وقتی کا دائیت ہوئے میں جو پراکرم یاترہ کے روپ میں ہمارے عطیت ہمارے ہندو سمرات گرو آدھرنی پرتیورات چوہان جی کی جو گروش علی عطیت ہے اس عطیت کو ہمارے جو سماج کے ویکتی ہیں انی سماج کے ویکتی ہیں ان کو گروش علی عطیت سے پریشت کراتا ہوں ساتھ ہی جنتا کو پریشانی نہ ہو اس لئے پچھلے ورس ہم ہر ورس ہماری سوزا یاترہ بڑا گنپتی سے راجبارہ تک نکالتے تھے پچھلے ورس ہم پرشاشن کے سامنے انہمتی کے لئے گئے انہوں نے ہم کو سوزاؤ دیا کہ یہ مارگ اچھے نیالہ کے دوارہ پرتیبندی تھے ہم نے ان کے سوزاؤ کو تتکال مانا اور ہماری جو پراکرم یاترہ ہے بڑا گنپتی سے چمن باگتت کے روپ میں نکال کر پرشاشن کے سوزاؤ کا تتکال پالن کیا اس ورس ربیوار کے دن وہ سوزا یاترہ نکلی عام آدمی کو دکھت نہ ہو اس کے لئے ہمارے سوام سے وقت پوری یاترہ میں موجود رہتے ہیں ایک طرف سے یاتا یاد چلتا رہے اس کی ویوستہ ہم لوگ کرتے ہیں ہمارا بھرسک پریاست ہوتا ہے کہ عام بیتتی کو کسی بھی پراکار کی پریشانی نہ ہو اور ہماری جو ساماج ایک مباستہ ہے اس میں ایک اچھی چھاپ ہم ساماج کے بیتتیوں پر شہر کے بیتتیوں پر عام ناغریکوں پر سب پر ایک اچھی چھاپ چھوڑ مہد سینگر صاحب عام توپر جو شوہ آتا ہے نکلتی ہے ساماج میں شکٹی پردشن کا جریہ بن گئی ہے کہ ہماری شوہ آتا ہے لمبی نکلی ہم نے اتنا نیوشنس کیٹ کیا تو ہم بہت بڑے ایسا ہوتا ہے میں پرکار جی اس مسئلے پر آپ سے آسامت ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ یدی ہم اس طریقی کی یتیویدیوں کو انجام نہیں دیں گے تو آنے والی پیڑی کو ہم کیا سنسکار ٹرانسفر کریں گے ہم سناتہ میں ہندو دھرم کے لوگ ہیں شروعات سے لے کے ارد تک ہمارا ایک گروش آلی اتحاس ہے ہماری یہ نیتک جمعہ داری ہے ہمارا نیتک کرتگ ہے کہ ہم اس سماج میں رینے والے بکتی کو بھی اور آنے والے بچوں کو بھی ہمارے جو گروش آلی اتیت ہے بھگوان راہ میں کرس میں اسی طریقے سے جو گروش آلی سمراج ہوئے پتھیک سماج میں ان لوگوں کی جہنتی منائے اور ان کے دورہ کیے گئے کاریوں کی جانکاری آنے والی پیڑیوں کو وقت من پیڑی سے یونیس میں شوہا یاترہ میں ہتھیار لے کر چلنا جگہ جگہ ہوای فائر کرنا تلوانے چمکانا یہ کوئی اچھی بات ہے پاکات جی راجپورت سماج کی پراکرم یاترہ کی شروعات دو ہزار ساتھ سے جب ہوئی تو سروپرکم یہ نیڑنائیں ہم لوگوں نے لیا کہ سماج کا کوئی بھی بیکتی کسی بھی صورت میں سستر لے کر اس میں شامل نہ ہو اور ہماری اس پہل کا جین سماج نے امی سماجوں نے میڈیا نے پرساسن نے سب نے بھوت کھل کر ہم کو سراحہ بھی ہمیں سہیو بھی بھوت کیا اس سماج کے اکبار گواہ ہیں اور ہر ورش کی پراکرم یاترہ اس بات کی گواہ ہے کہ راجپورت سماج کی کلپنا جب پہلے کبھی لوگ سستر کے بغیر نہیں کر سکتے تھے ہم نے ایک نئی شروعات کرتے ہوئے پیجاتانترک طریقے میں ہمارے سماج کے ویکتیوں سے اپیل کی بغیر سستر کے ہم کو شامل ہونا ہے اور ایک اچھے ناغرک کے روپ میں سب دھی ناغرک کے روپ میں ہماری چھاپ امی سماج کے لوگوں پر چھوڑنا ہے دگویجے سنگھ راجپورت فیلڈریشن بنائی ہے اس سے کئے تعلق ہے کوئی سمبن راجپورت چھتری مہا سبا کی پرکاش جی کافی ساری سنسطہ ہیں اس دیش میں کام کر رہے ہیں ایک بہت بڑا ورگ راجپورت سماج کا اس دیش کا ناغرک ہے اکھل بارتی چھتری مہا سبا راجپورتوں کی سب سے پرچین سنسطہ ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ لگ بڑ 130 ورس پرانی یہ سنسطہ ہے آدھرنی دگویجے سنگھ جی اور ان کے سیوگی کے دوارہ جو راجپورت فیلڈریشن کا گھٹن ہوا ہے اس میں ہمارے دیش کے ان حصے جن کو ہم ساؤت کے نام سے جانتے ہیں ان حصوں میں رہنے والے راجپورت سماج کے لوگ اور ان جو ان سٹیٹوں میں رہنے والے سماج کے لوگ ہیں ان کو لے کر ایک سرانی سنگھن کا گھٹن کیا ہے اور وہ بہتر سنگھن کام کر رہا ہے بہت بڑے اسطر پر کام کر رہا ہے سماج کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت اچھی گھٹی ویدیوں کو انجام دے رہے ہیں میں ان کی اس انوکرینی پہل کا سوڑت کرتا ہوں آپ کو ایک پرکارن میں لمبے سمیہ تک چار سال سے زیادہ سار اردی تک نیود درہ نہ پڑا جی کیا آپ کو لگتا کہ بھارتی جینوں میں گوز تھا پرکارن جی بڑا گمبیر وشہ ہے نشط روپ سے اگر میں اپنی بھاشا میں کہوں تو جس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ سوار اور نرک اسی دھرتی پر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں کوئی دوم مط نہیں ہے کہ جیل کا جیون جو ہوتا ہے وہ نرک کے سمان آدمی جیل میں نرک دھونے کے بعد اس کی عوستہ بلکل گلاموں کی طرح ہو جاتی ہے جتنے اس کے مولی کذikار ہیں لگ بک ستا چھین ہو جاتے ہیں اس کو وہاں کی ویوستہ کے نساری دینا ہوتا ہے کھانے کی استیتی اتنی بکتر ہوتی ہے کہ شاید آپ انمان آدرس جیل آدرس ویوستہ ہیں سب بولنے کی باتیں باقی بہتر استیتی تو میں نہیں مانتا ہوں میں چار سالوں میں جو دیکھا آپ نے جیل میں پڑھائی کی گول میڈل جیٹا آپ نے فیلاسپی میں جی تو آپ کو یہ سگرہ ملی جیل اپنی کتابیں پڑھنی ہوتی مطلب جو بھی جیل میں سجا ہونے کے بعد میں کسی بھی وقت جیل دی جاتی ہیں جو جیل کی ویوستہ کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں اس سے بچے ہوا سمائے مطلب رات ری میں سات بجے سوری سوری آدھ سے سوری آست تک لگ بگ جیل کا وقت ہوتا ہے سوری آست کے باد والے سمائے میں اپنی پڑھائی کرنا ہے یا کوئی آرام کا کام ملا جیسے مالو وال ڈیوالوں کی چھوکی داری وغیرہ تو مہا بیٹ کے آپ اپنی پڑھائی وغیرہ کر سکتے ہیں تو موٹے طور پر آدھی ویوستہ ہم کو جھوٹانی ہوتی اس طریقے سے کام چلتا آپ نے جیل میں پڑھائی کی تو ادھکاری کو رویہ کیسا رہا آپ کے پر سکار اتم تھا پڑھائی کو لے کر کسی پر دویدہ انہوں نے کبھی نہیں دی اگر مجھے کسی پستک کی آو شکتا ہوتی تھی اور میں پری جانوں میں سے کسی کو اپرادی تھے نہیں آپ دوشی تھے نہیں پھر بھی آپ ساری پریشان کو سامنا کرنا پڑھا پڑھائی جیل میں آپ گئے ہیں تو ماں کی بیوستہ الگ پرکار کی اپرادی ہو نہ یا نہیں ہو نہ جب تک نیالہ آپ کو نردو صدی نہیں کر دے تب تک تو جو رویہ جیل موٹے طور پر ٹھیک ہے گھٹنا ہے تو ہرہی ہے آپ بھی جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں نیرند کچھ نہ کچھ بڑے بڑے گھٹنا کرم ہو رہے ہیں کہی نہ کئی اس میں اور سکار آتما روک اپنان آوشش ہے جیسے ابھی مرینہ میں ایک SP کو ٹیکٹر سے رون کر مار دیا گیا SD کو پٹائی ہو رہی ہے تو اس طریقے کی چیزیں مطلب جب اگر پولیس کا اتنا بڑا آدھیکاری سرکچھت نہیں ہے تو عام آدمی کی استطیت کیا ہوگی اس کا اندازہ سبھی لوگ بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں بہت زیادہ سرکچھت نحسوس تو نہیں کرتے ہیں ہم اپنے شہر میں ہمار ایک مہمان آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بغیر باہو بلکہ آپ ایک پان کی دکان بھی نہیں چلا سکتے کیا آپ سامت ہیں میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ بہو بلکہ بغیر آپ کسی کاری کو یہاں سمپادیت نہیں کر سکتے ایسا بلکل بھی نہیں ہزار لوگ یہاں پر نشچند ہو کر اپنے کام دھمدے میں لگے ہیں ہاں کچھ لوگوں کو پریشان ہوسکتی ہے زیادہ پیسہ اگر کہیں ہوگا تو ان چیزوں کی دکتیں آتی ہیں باقی عام آدمی کو کسی پرکار کی سمجھ آتی ایسا میں تو نہیں میرے اوپر آروپ لگے ہوئے تھے ان کو لے کر اگر کسی کے دیکھنے کا انگل یہ ہے تو ہزار وں میرا ماننا ہے اور کپی آدھر پور روی ہوتا ہے اور میرے تو میرے جیو میں ایسا کوئی کاری نہیں کیا جس کی لگتا ہوگی مجھے بہت سارے ساتھی میرے ساتھ میں مجھے سیوگ کرتے اور وہ سب رچناتمک اور پزیٹیو کاری ہوتے ابھی آپ کیا کارو وار کرتے ہیں ابھی ہماری کارو پرمیم پارک کے نام ارویند ہسپٹل کے پاس میں چار پارٹنر ہیں اس میں چار پارٹنر بیڑکل کارو کارو نائیزنگ کا کام کرتے ہیں پچھلے پانچ ورسوں سے اس کاری میں سلنگ ہیں اس کے علاوہ سٹی وین اور یہ گاڑیا ہیں ایک ہماری پرمپراغ پرانی پراشین ہمارے پیتا جی کے سمیے کی پیڑی تھی اور شاپنگ مارکیٹ بغیرہ بھی سب اچھے بغیر بہو 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 بلکل بلکل آج تک کبھی ان چیزوں کی آوشکتہ نہیں ایسا تو بھی کہ آپ کے نام کتنی دھما کی کہ لوگ کچھ بات کہنے سی ڈرتے ہوں میں ایسا نہیں مانتا پرکاش جی کیونکہ کسی کو اگر ہم کسی کے ساتھ غلط بہو کریں گے تو ان چیزوں کی آوشکتہ ہم کو پڑے گی لیکن ہم جب کسی کے ساتھ غلط بہو کرتے ہی نہیں تو غلط ہونے گا یا کوئی ہمارے اوپر ٹکا ٹکپنی کرے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کرے ان ڈور میں چھتری سماج جس کے آپ ایک پرودھا ہیں کتنی آبادی ہے اس کی اور کیا کرتی اگردی ہوں میرا ماننا ہے کہ چھتری سماج کے ان دور جلے میں لگ بک سو سے اوپر تینوں تیسیلوں میں گاؤں ہیں میں ایک ایک گاؤں میں گھوما ہوں اور شہر میں بھی لگ بک موٹے طور پہ اور شہر میں بھی بڑی سنکھیا میں ہماری آبادی نواز کرتی ہے موٹے طور پر سب بے حسائیو میں رت ہیں U.P سے ہمارے آئوئے جو بندو آرہ رائے جالون جلا ہے وہ کا ایک گھا ہے ترسول U.P 22 کلومیٹر دور ہے تو وہ یہاں آکر راج کمار میل میں سرویس کری میرے پیتا جی چھے بھائی تھے میرے پریوار کے پانچ لوگوں نے میل میں میل میں نوکری کری میرے ایک چاچا جو تھے وہ آرمی میں پریشتیتیوں میں ہم نے ہمارے جی اپن کیا اگر ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ میل میں کام کرتے جی اور میلے ایک بند ہو جائے تو کیسے گزارہ ہوا بہت دککتوں کا سامنا کرنا پراکاش جی پڑا جی میں جب دیرے دیرے یہ چیزوں کی شروعات ہوئی چاچا میرے آج بھی جو راج کمار میل میں نوکری کرتے تھے اگ دم سے میل بند ہویا روزی روزگار کا سنکٹ شروعات ہوئی یہ بات کر رہا ہوں بہت چوریاسی پچیاسی تو میری چاچی جو انہوں نے ریڈی میٹ کا کاری شروع کیا تھا چاچا بھی چھوٹا موٹا کام کرتے رہے پھر ہم بہت سامویت پریوار تھا دھن اگھٹا کر کے ٹیمپو خریدا کوئی دوسرا کاری استحفیت کیا اس طریقے سے ہم نے لیکن کافی بسم پرستیتی بھاگی کی بات اور میتروں کے سہیوگ کی بات جو میرے میتر ہیں جو بچپن سے میرے ساتھ رہے ہیں جب وقت میرا برا وقت آیا ایسے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا بغیر پونجی کے مجھے اپنا پارٹنر بنایا اور آج شہر میں اچھے پرتیشتہ پونج کمپنیوں میں آپ نے کیا خوبی تھی بغیر پونجی کیون نے آپ کو پارٹنر بنایا اب یہ میرے میرے مجھے سو بولوں گا تو شاید ٹھیک نہیں لگے گا لیکن پھر بھی ایسا ماننا ہے کہ میں اپنے جیون میں اپنے مطروں کے پرتی اپنے صحیح پرتی پوری پار درسیتہ کے ساتھ میں نے اپنا جیون ویتیت کیا ہے اور جو بھی میرے سے جڑے لوگ بہتر جانتے کہ کسی بھی اچھے یا برو سمجھ سمجھ میں میرا ایسا ماننا ہے کہ آج سے ادھک سامجھ اکتہ کا نیرمان تھا لوگوں کو ایک دوسرے پرتی پیار محبت کی ادھکتہ تھی ایک دوسرے پرتی ویشواز بہت زیادہ تھا پورانے سمجھ میں جب ہمارے ونس چلتے 36 گوتر ہوتے ہمارے جیسے نیپانیا کا اپنی جکر کرا تو چار پریوار آکے بسے پھر ان کی ونس بڑھتی گئی پریوار کی سنکھی بڑھتی گئی اسی طریقے سے پیگ ڈمبر میں چوہان کے دمس ہیں تو کیا ہوتا تھا کہ ایسا پورانے سمجھ میں ہماری ویشتہ تھی راجپور سماج جیدی ایک گھر بھی کسی گاؤ میں ہے تو سب لوگ کو آدرب آؤ اس پریوار کے پرتی ہوتا تھا اور سب لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر اس گاؤ آپ کی چھتری مہا سب کی ریلی شانتی پور گزرے بھوی طریقے سے گزرے ہماری شب کام ہے آپ کا بہت دمدنا پرکاج جی نیوز میکرز پہ فلال اتنا ہی